ہائے فرینڈز آج کی ٹپس میں ہم لے کر آئے ہیں بیسن میں کچھ چیزیں ملا کر لگانے سے آپ کا چھیرہ ایک دم سے کھلا کھلا اور گلاب کی طرح بلکل خوبصورت ہو جائے گا تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے فرسٹ چیز جو ہمیں لینے پہلی وہ ہے بیسن یعنی کہ گرام فلور گرام فلور کیا کرتا ہے ہماری اسکن سے جو ساری میل ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے اس کو کافی تیزی سے ہٹا دیتا ہے تو میں ایک فیس کے لیے بتا رہی ہوں آپ کو تو آپ کو ون سپون لینا ہے گرام فلور اگر آپ کے پاس گرام فلور نہیں ہے تو آپ اس میں گہوں کا آنٹا بھی ایٹ کر سکتی ہیں یا پھر آپ اس میں چاول کا آنٹا بھی لے سکتی ہیں نیسٹ اس میں آپ کو لینا ہے شہد شہد آپ کی اسکن کو دیپلی موشریز کرتا ہے چہرے میں چمک لے کر آتا ہے چہرہ اگر روکھا روکھا ہے یا پھر انٹی ایجن کی پروبلم بہت ساری ہو رکھی ہے آپ کے فیس پر تو وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ کو اس میں لینا ہے ایلو ویڈا جیل آپ کو لینا ہے آدھا سپون تو اگر آپ کے پاس ایلو ویڈا مارکیٹ والا نہیں ہے پلانٹ والا ہے تو آپ وہی والا اس میں یوز کیجئے گا کیونکہ وہ سب سے اچھا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس میں پیک بنانے کے لیے اس میں ہمیں گلاب جل لینا ہے تو گلاب جل بھی آپ اچھی ہی کمپنی کا لیجئے گا جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہو بہت ساری کمپنی کا آتا ہے گلاب جل تو آپ اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر کے اس کو ہم اس کا پیک بنا لیں گے تو ابھی ہمارا بہت سارا گاڑا ہے بہت زیادہ تو اس میں ہم تھوڑا سا اور ایٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو آپ کو فائن سائز کا پیک بنا کر ریڈی کر لینا ہے اس کو آپ کو ویک میں جو ہے دو سی تین بر اپلائی کرنا ہے اپنی فیس پر آپ دیکھیں گے ریزلٹ جو ہے آپ کو ہر بار بڑھ چڑھ کر ہی آپ کو ملے گا ریزلٹ اس کا بہت اچھا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں آپ اس کو جب اپنے فیس پر اپلائی کریں گے تو ریزلٹ تو آپ کو بہت ہی اچھے ملنے والے ہیں آپ کی سکن ایک دم سے گوری ہو جائے گی چمکدار ہو جائے گی اور اسکن ایک دم سے نیچرلی گروہ کرے گی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے میک اپ کیا ہے لیکن یہ بینا میک اپ کے ہی آپ کی سکن کو چمکدار بنائے گا گورا بنائے گا تو اس کو لگا لینا ہے پورے فیس پر لگا کے آپ کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد آپ چہرے کو دھو لیجئے پانی سے اور اس کے بعد میں آپ اپنے چہرے پر کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم لگا لیجئے اور پھر دیکھیں گا کہ آپ کا سکن کتنا اچھا ہو جائے گا